ہمارا بھائی چارہ مرتبہ یہ پنچیٹ ساماجی بھائی چارہ کسان مزدوروں کی یہ وصال پنچیٹ آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس پردیس کی اور دیس کی بھاسپا کی سرکار لوگوں کو باٹنے کے لئے جتنے بھی شدینتر کرے آج تمام دھرموں کے لوگ ایک جو ٹوکر کے اس سرکار کو جواب دینے کے لئے آئے ہیں کیونکہ آج اس دیس کی سرکار اور پرانت کی سرکار نے جو بناوٹی مدوں کے اوپر لوگوں کو توڑنے کوشش کی ہے آج یہ پنچیٹ ان کا جواب دے رہی ہے کیونکہ یہ دیس رام پرساد بسمیل اسفاق اللہ کا ہے اس دیس کو نرمان کرنے کے لئے سماس کا نرمان کرنے کے لئے انگریز کے خلاف ایک جوٹ آمدولوں سنکرت کرنے کے لئے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ حسائی ہو تمام لوگوں نے اپنے جیون کی بازی لگائی تھی آج یہ بی جی پی کی سرکار اور اس کا آر ایس ایس جو اس تمام سمپردائی تنہاو کو پیدا کر کے جنہوں نے آجادی آمدولوں میں جن کا کوئی رول نہیں رہا جنہوں نے پوری آجادی آمدولوں میں انگریزوں کی مخبری کی جنہوں نے مافی نامہ لکھا آج وہ دیس بکت بن کر کے آج جنتہ کو دیس بکتی سارٹیفکٹ بات رہے ہیں اس لئے آج یہ جو پنچیٹ ہے یہ پنچیٹ اس کا جواب ہے ہم جانتے ہیں کہ آئین نی نیتازی سواشتر بوس نے آئین نی کا جھنڈا اپنے آتھ میں لے کر سان باز جیسے چھینہ پتی کو پیدا کیا اور اس دیس کے اندر آبید حسن جیسے لوگوں نے جہ ہند کا نعرہ دیا تھا اور جب آئین نی میں پیسوں کی کمی ہو گئی تھی تو میمن عبدالحبیب جس کے پاس اس جمانے میں ایک کروڑ سے زیادہ سمپتی تھی تمام آئین نی کو دے دی تھی دیس کی آزادی کے لیے یہ دیس ان لوگوں کا دیس ہے اور جب بغت سنگھ کے خلاب سیسن ٹرائل چل رہی تھی تو آبید آسف علی نام کا وکیل آسف علی نام کا وکیل آیا اور انہوں نے بغت سنگھ کی پیروکری اور آر ایس ایس کا سوری نعرہ اندھا تھا